بائی ہیلڈی ہو گئے بائی ہیلڈی ہو گئے جس کو میں چینج کروانے جا رہا ہوں یہ باگت کی ہیلو سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا میرا جو گلوٹین ہونے والی ہے کہ میں نے کچھ کام کرنے دراصل سے میں نے کچھ اپنی چیز میں ہو آئی تھی وہ ڈیمی نکل آئی ہے اس کو ریٹن کروانا ہے اور اس کے بعد ایک دو چھوٹے موٹے کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں اور بائی میں جاتے ہوئے آپ کو باقی ساری ڈیٹیل دوں گا کہ کیا کیا چیزیں میں نے چینج کروانی ہے ہمیں اگلی باہر جا رہا ہوں تو یہ میری بائی ہمیں اس میں سے کپرا بگرہ اتار کے باہر نکلتا ہوں بائی چلاتے ہوئے پھر آپ کو ساری ڈیٹیل دیں تو میں اپنی بائی کی نکالنے لگا تھا بیسکلی مجھے آتیو کا خون ہے یہ میرا دوست ہے اور اس میں کام مجھے بھی کام ہے تو دونوں کتھے چلتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بائی تو نہیں نکال رہا میں اس بائی پہ جا رہا ہوں پہلے اپنا کام کروں گا اور اس کے بعد پھر اس کے جو کام ہے اس کام پہ ہم لوگ جائیں گے ہمیں چلتے ہم اس کو جب تک ہم اس رشتے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ لوگ میری وہ ویڈیو دیکھیں کہ میں نے جو ایٹم ہوایی کی دراز سے اس کی انبوکسن دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ کو سالے کلیر بتاتا ہوں کہ کیوں میں وہ ریٹرن کروانے جا رہا ہوں تو ابھی میں اس رشتے سے باہر نکل کے رشت سے تو آپ سے بات کرتا کہ میری ریٹرن کروانے کی وہ وجہ تو جیسا کہ آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا وہ ویڈیو کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا اس سے ساپ بدا لگتا تھا کہ یہ نیون پروفیشنل کوئی بندہ تھا جس نے اس آئیٹم کو مجھے دلیور کیا اس کی آپ نے چیک کر لی ہوگی کور کسنا کیا ہوا ہے ایک پلاسٹک بوکس ہے اور اس کو اس نے پلاسٹک سے کور کیا ہوا ہے مردان ہو رہی ہے تو اس میں اسے بہت بات میں آپ سے بات کرنا ہوں دوسرا جب میں نے انویلپ کو اتارا پلاسٹک کے اور دمپے کو اوپن کیا تو وہ پہلے ہی دیمج تھا اس کو دیب لگا کے انہوں نے بند دیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو جب میں نے اوپن کیا تو اس میں ساپ ہی کوئی لے یعنی کہ آپ کوئی ہی الیکٹرونک چیز جب لینے جاتے ہو مالکک میں آپ اس طرح کی چیز لیتے ہو تو ساپ تو لازمی ہوتے ہیں انیشیل ہی تاکہ آپ اس کو چلا کے چیک کر سکتے ہیں اوکے تو کیا ساپ بھائی چلے گیا وہ ڈالے اس کے بعد ساپ کا جو دکھا بند کرنے والا مجھے تو بڑی میں اس کو دیکھتے کہ آن لائن یہاں کی دراز کی جو چیزیں ہیں یہاں پہ ایسا ہی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہ چیز مغوا لیے نکل آئے تو خونہ نہ نکلے تو وہ آپ کہلے دورا ہے یہاں کی ایک ریٹرن پولیسی تھی کہ آپ اس کو ریٹرن پولیسی یہ تیچ آپ اس کے بعد خود آپ کو دلیور کرے گا تو میں اس کی تصویریں بھی ساتھ اٹیکس کر رہا ہوں کیونکہ تین دن گزرنے کے بعد مجھے یہ میسی ریسی بھو رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو ریٹرن نہیں کروا سکتے تو اس لئے سے اب میں خود جا رہا ہوں اس کو ریٹرن کروانے کے لئے اب میں پھر خود آیا ہوں اس کو میں نے کہا تو چھا اب خود جا کے اس کو ادھا فر ریٹرن کروا کے دیکھا جائے ان کے آوٹلیس سے وہ تو بگوان پوڑے ہے لیکن میں نے ساتھ ساتھ اپنا ایک توڑ بھی سٹیچ کروانا ہے تو اسی کے لئے میں اس روڈ پہ آیا ہوں یہاں پہ تو آگے بھریکٹک کوئی جہاں ہوئی ہے تو راشت سے باہر نگلنے کے بار میں یہاں بھی آیا ہوں تھی ہم میں جا رہا ہوں سب سے پہلے کیونکہ وہ رستے میں آتا تھا یہ ٹیلرلر میں نے ان سے اپنی کپرے کی سٹیچنگ کروانے تھی تو سوچا ہے سب سے پہلے ہم یہاں بھی جل جاتے ہیں اس کے بعد میں یہ پروڈکٹ جو لیا ہے وہی تن سروانے کی طرف جاؤں گا اور آپ کو دکھاتا بھی وہ کون سی پروڈکٹ ہے جب میں وہاں پہ پہنچوں گا سب سے پہلے ایک کام کر لیں اس کے بعد ایک دوسرے کام کی طرف ہم آتے ہوں اوکے تو یہ بیسی کلی ڈریس اوکے تو یہ وہ شعب ہے جس سے میں آیا ہوں یہاں سے میں پہلے بھی سٹیچنگ کرواتا رہا ہوں اسلام علیکم کیا حال 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 جو جو گئے ہے کہ اپنا ویڈ بڑھ گئے ہے تو میں نے نام اپنا دے دیا ہے نسار احمد ان کی شوک کا نام ہے ڈریس ڈریس ویڈ اور آپ کو اسے کوٹ کرتے ہیں میں نے ان سے اپنا پرنس کوٹ سٹیچ کرویا تھا وہ بھی اچھا تھا اور باقی بھی آپ سارے مطلب کون کون سی سٹیچیں ہیں شلوہ آپ نہیں سیلے کے شیرمالی تک کمام آئٹم سے کمام آئٹم یہ گڑھ لیتے ہیں یہاں پر کچھ یہ ویس کوٹ لگے ہمیں ہیں یہ کوٹ لگے ہمیں ہیں یہ بھی خود ہی سٹیچ کی ہے سارے اس سٹیچیں ہیں تو یہ ان کی شوب ہے ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے ہیں اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو یہ شوب کس جگہ پہ ہو گیا ہے یہ کوٹلی پی رکھ دیا ہے کوٹلی پی رکھ دیا ہے اوکے تو سوٹ وغیرہ دے دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ بیسکلی وہ پروڈک کی بی بی کریمہ جس کو میں چینج کروانے جا رہا ہوں یہ بوکس کی یہ کلیشن ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹیپ لگی ہویا جو ٹوٹا ہوا تھا اب میں اس کو چینج کرواتا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ریٹرن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ہونلائن شوپنگ کو اس میں سے پریفر بھی نہیں کرتے جبکہ آپ نے ایک اوپشن دی ہے کہ آپ ریٹرن کروا سکتے ہیں اور گھر بیٹھیں بہت زیادہ کوئی پرسن ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونڈا سپورٹ دون سکتا ہے وہ آکے پروڈک لے کے چینج رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ باہر میں ہونلائن شوپنگ ہے بہت باہر ہونلائن شوپنگ ہے وہ بہت تہتر ہے اور یہاں پہ آپ رسک ہی ہوتا ہے چیز اچھی آجائے تو ویلن کو اس طرح سے ڈیمیج بیسی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اوکے تو آپ میں جا رہا ہوں بگوانپورے بگوانپوری جا رہا ہوں اس کو میں چینج کرواتا ہوں اور دیکھتے ہیں اوکے فائنلی ہمیں یہ اوپس دراز کا آؤٹلائن مل گیا ہے اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور اپنے پروڈک کو ریڈن درواتیاں دیکھتے ہیں ہوتی ہے پروڈک ریڈن کے یہ سارا اندر دے رہا ہوتا ہے پروڈک ہم نے واپس دواد ہی ہم نے کتنے بھی کام سے وہ کرتی ہیں اب یہاں چلے گے اگر وہاں کچھ کام ہوا تو وہاں پیچھا درواتیاں اب میں آیا ہوں اسے ملنے کے لئے بڑے دنوں بعد ہم نے آیا اور یہ ماشاءاللہ پچھنے دنوں عمرہ کر کے بھی آیا ہائے ہائے اوپر اوپس بنایا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ کام کرنا ہے ناسر بیلڈر یہ دیگو کا کیا سین ہے چاول ہی چاول ایک دیکھ کے ساتھ ایک دیکھ ان کی افتیہ اوپر چل گیا سردی کی وجہ سے اچھا کیوں کہ ماشاءاللہ مجھے لگایا کہ عمرہ کی وجہ سے واپس آئے اور اس لئے آپ نے سارا دیگو کا سسٹم کیا ہوا ہے اپنے آفیس کے نیچے اس کا کیا سین ہے انشاءاللہ مجھے لگا یہ مافیا لوگ سے اچھا اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ ملے لگا آئے آپ دیگو نہیں تو میں حلی موسیقی